جی اس وقت میں ہلکہ ٹو فورٹی سیون میں موجود ہوں اور یہاں کی کیا صورتحال ہے یہ ہم آپ کو بائک کے دکھائیں گے تقریبا جو راستے میں جتنے ہمارے پاس پولنگ سٹیشن آئیں گے اس کی صورتحال آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے گی بنیائی طور پر اب تک جو صورتحال ہے اس ہلکے میں وہ یہ دکھائی دی رہی ہے کہ جیسے عام کوئی چھتی کا دن ہے اور لوگ جو ہیں چھتی منا رہے ہیں لیکن عام انتخابات دوہزار چوبیس آج کے دن ہو رہے ہیں لیکن پورے کراچی میں جہاں جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکی کوئی گہمہ گہمی دکھائی نہیں دی بائک پر دیکھتے ہیں کہ اس ہلکے میں اب تک کی کیا صورتحال ہے جی اس وقت یہ دیکھیں یہ مناظر آپ یہ دیوار جو نظر آ رہی آپ کو یہ ہے پولنگ سٹیشن اور اس پولنگ سٹیشن سے ملہ کا جو سڑک ہے وہ مکمل طور پر پانی کی لپیٹ میں ہے جو کیمپس لگے ہوئے ہیں وہ بھی تقریباً اس پانی کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں اور لوگ بمشکل اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس حالازت سے ان کی طرف جاتے ہیں اور وہاں اپنا نمبر لے کر پھر ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جو بوٹرز ہیں وہ باہر نہیں نکلے لیکن جہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ آپ کو دکھانے کوشش کر رہے ہیں یہ کراچی کی صورتحال ہے اس وقت ہے جو دو دن پہلے جو پارش ہوئی تھی اس کے بعد سے پانی کی یہ صورتحال ہے اب تک یہ پانی نہیں نکال جا سکا یہ انتظامات ہیں کم از کم جو پولنگ سٹیشن کے پاس والی سڑکے ہیں ان کو کم از کم صحیح کرا دینا چاہیے تھا لیکن یہاں پر کسی کو یہ زہمت نہیں ہوئی جو لوکل منتخب نمائندے ہیں انہوں نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ یہاں سے پانی نکالا جا سکے تہم ووٹرز بھی کم تعداد میں باہر نکلے ہیں اور یہ وہ ہلکہ ہے جہاں پر حاکستان تحریک انصاف کے کیمپس یا تو نظر نہیں آرہے یا پھر آزاد امیدوار اپنے کیمپس میں بیٹھے ہوئے لیکن ووٹرز نہیں ہیں ووٹرز ابھی تک کراچی میں باہر نہیں نکلے اور امید ظاہر کی جاری ہے کہ چار بجے کے بعد یا پانچ بجے تک ووٹر جو ہے وہ باہر نکلے گا لیکن یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پانی کے اردگرد کیمپسی کیمپس موجود ہیں لیکن اس پانی کو نہیں ہٹایا گیا اور یہ ووٹرز جو آ رہے ہیں ان کو شدید مسائل کا سامنے خاص طور پر بائیکس پہ آنے والے رکشے میں آنے والے اور کار میں آنے والے وہ اس سڑک پر آ کر پھر ان کو واپسی کا جو ہے وہ پھر مسئلہ پر پیش آتا ہے یہ آپ یہاں پر مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے سکول میں بھی پوننگ سٹیشن قائم کیا گیا ہے اُلٹے ہاتھ پہ بھی سکول ہے سرکاری سکول ہے اس پہ بھی پوننگ سٹیشن قائم کیا گیا ہے لیکن پانی نہیں اٹھایا جاسا جی یہ این ایٹو فورٹی سیون ہے جہاں سے خواجہ اظہار الحسن ان کا تعلق ایمکی ایم سے ہیں آہ ہی ظاہر کی جاری کہ وہ یہ نشست جیت لیں گے آہ جیسا کہ اس ویڈیو میں چند منٹ کی ویڈیو ہے اس میں ہم نے بتانے کوشش کیے کہ کتنے کیمٹس ہیں کس کس کے کیمٹس ہیں کتنا اس میں بوٹر موجود ہیں آہ تو سب سے زیادہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ایمکی ایم کے کیمٹس دکھائی دی ہے اور بوٹرز کی تعداد کیا تھی یہ ویڈیو میں آپ نے دیکھی لیکن جو صورتحال ہے سڑکوں کی گلیوں کی کچھرے کی پانی جمع ہوا ہے آہ یہ ایمکی ایم کا گڑھ ہے اس سے پہلے بھی یہ نشست ایمکی ایم کے پاس ہی تھی تو ووٹرز نہیں نکل پائے یعنی ابھی تک کسی بھی کیمپ میں ہم نے خاطر خواہ کوئی ووٹرز کی تعداد نہیں دیکھی آہ لیکن جو ہمارے اختیار میں جتنا تھا جتنے ممکن ہو سکا ہم اس علاقے میں موٹر سائیکل پہ ہم نے وزٹ کیا اور آپ کو تقریباً پولنگ سٹیشنز دکھانے کی آہ کوشش